ریسنٹ ٹائم میں روما ریزن میں انٹرویو میں کنفرم کیا ہے کہ وہ بھی جلدی ہالی ووڈ میں جانے والا ہے وہ بات کرتے ہیں کہ ریسلنگ ایک ینگ یا جوان لوڈو کا کام ہے جسے سے لوگوں کے ریسلر کے عمر بڑھتی ہے اس کے کیپیویلٹی کم ہو جاتی ہے لیکن ایکٹنگ میں ایسا کچھ نہیں ہوتا اس کے اپنے ایکٹنگ کس کے لیے معنی کرتے ہیں اس لئے روما ریزن کنفرم کرتے ہیں کہ وہ بھی جلدی ہالی ووڈ میں جانے والا ہے ریسلنٹر میں یہ بھی بات کرتے ہیں کہ براؤک لیسلروں کے بیسٹ ڈانسنگ بیٹر ہے بلے ان دونوں کے چیتنی بات بھی ہو جائے لیکن یہ دونوں ہر بار ہمیشہ ہم دونوں ہمیں ہر بار میچ اچھا خاصا ڈیلیوئر کرتے ہیں اس لئے ہمیں اس بار ہم نے تھوڑا الگ کیا ہم نے تھوڑا اپنا کریٹر میں چینج کیا جیسے میں ہیل بنا ویسے براؤک لیسلر فیس بنا جیسے کیا وہ ہم دونوں کے الگ الگ لیر دیکھنے کو ملی مطلب براؤک لیسلر کی اتنا فرینڈلی ایفی کتنے ہمبل بینگ ہیں ہمیں اس سے بات پتا چلی روما رینز کے کتنے اچھے خاصے بیسٹ پروموس کے لئے اس سے بات پر ہمیں یہ پتا چلی ایسا کچھ روما رینز براؤک لیسلر اور روما رینز کے رائیولری کے آئیکونک رائیولری کے بارے میں کہتے ہیں بات کرتے ہیں روما رینز در روک کے مچ کے ساتھ بارے میں بات کرتے ہیں کہ مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ در روک کا کیا شیڈول ہے وہ آرہا یا فین ہے یا آرہا رسول میں ترینی کا کون اپنان تھا یہ مجھے اب تک کوئی بات نہیں تھا کچھ روما رینز انٹرمیل کرتا ہے کہ اچھے ہمیشہ ہوتا ہے کہ اسے تیز کرنا ہوتا ہے کہ ان کا مچ نہیں ہوگا لیکن انڈنگ میں ہمیں کیا ریزنڈ ملتے ہیں ہم سب کو بتائیوں میں جو ضرور ہوتا ہے رومر ان سے وہ ست در ہو کہ ہمیں شاید رسول میں ترینین کو ہیڈلین کرتا ہے پھر مینین کرتا ہوا دیکھے گا